مدپدیش کے بھپال میں کوچنگ سے لوٹتے وقت انسپیکٹر کی بیٹی سے گینگ ریپ کی واردات سامنے آئی ہے گھٹنا 31 اکٹوبر کی ہے روزانہ کی طرح بی ایسی میں پڑھنے والی للکی رات آٹھ بجے کوچنگ سے گھر لوٹ رہی تھی پیڑیتا کو گھر لوٹنے کے لیے ایک ریلوے ٹراک کو کراس کرنا ہوتا ہے اور ٹراک کے پاس مرشے میں دھو چار لوگ موجود تھے انہوں نے باری باری سے للکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا پیڑیتا کے پیتا آر پی ایف میں اے ایس آئی ہیں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق چاروں ہسٹری شیٹر ہیں ان میں سے ایک پرہترہ کے کیس بھی چل رہا ہے شیرت بھوپال کا رکھ کر لیتے ہیں ڈیٹر نیوز دیفتی چارہ سیاں میں ساتھ اس وقت لائب موجود ہیں دیفتی مجھے یہ بتائیے کہ بھوپال میں یعنی مدپدیش کی راجھانی میں اگر اس طرح کی گھٹنا ہو جاتی ہے وہ بھی ایک ایس آئی کی بیٹی کے ساتھ میں کیا یہ مانا جائے کہ مہلاوں کے لحاظ سے لڑکیوں کے لحاظ سے راجھانی محفوظ نہیں ہے بلکل رشید کہیں نہ کہیں جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اس کو لے کر ہم یہ بول سکتے ہیں کہ مدپدیش کی راجھانی بھوپال اب لڑکیوں کے لیے سرکشت نہیں رہی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پردیش کی بات ہے جہاں پہ بیٹی بچہ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا جاتا ہے اور اس میں شام کے ساتھ بجے جب یہ لڑکی کوچنگ سے لوٹ رہی تھی اس سمیں جس جگہ پہ واردات ہوئی اس کے آس پاس لگ بھگ آدھا کلومیٹر کے دائرے میں چار تھانے ہیں وہیں پہ 20 میٹر کی دوری پہ ایک تھانہ ہے ایک سو میٹر کی دوری پہ تھانہ ہے ایک تھانہ آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اگلے دن پورے دن یہ جو پیڑیت لڑکی ہے یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں مقدمہ درج کرانے کے لیے ایک تھانے سے دوسرے تھانے اور دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے چکر کاٹتی رہی اور آخر کار جب لڑکی کی ماں نے پیڑیت لڑکی کی ماں نے گھٹنا اس خل پر جا کر اس آروپی کو پکڑا پھر وہ تھانے پہنچی اس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پورے بھوپال میں جن علاقوں کو مہلاؤں کے لیے سویدن شیل کے طور پر چنیت کیا گیا تھا نکالا گیا تھا اس میں سے ایمپی رگر بھی ایک ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر بھوپال کے سب سے زیادہ گلز آسٹل ہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر بھوپال کے سب سے زیادہ کوچنگ کلاسز ہیں اور یہ وہی ایریا ہے جہاں بھوپال کا سب سے بڑا کمرشل ایریا کہلاتا ہے جہاں رات کے بارہ ایک بجے تک جو ہے اسی طرح کامکار چلتا رہتا ہے تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شام کے ساتھ بجے ایک کوچنگ کی سٹوڈنٹ ایک کالج سٹوڈنٹ اس طرح سے سڑکشیت نہیں ہے اس کے ساتھ تین گھنٹے تک اسی طرح درندگی کی جاتی ہے اور کسی کو خبر نہیں لگتی ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگلے دن تین تھانوں کی پولیس اس کو ایک ایک کر کے ایک تھانے سے دوسرے تھانے دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے تک چکر لگاتی رہتی ہے حالکہ پولیس نے آروپیوں کو گرپتار کر لیا ہے لیکن اس میں بھی جو ہے پیڈیت لڑکی کی ماں نے ہی ان آروپیوں کو پکڑا تھا وہی پکڑ کے تھانے لے گئی تھی لکھی منتری نے کہا ہے کہ فاسٹ ریک کوٹ میں معاملہ چلے گا دوشیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا لیکن سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ آخر راجدھانی گوپال کے یہ حال ہیں تو پورے پردیش میں مہیلاؤں کی سورکشہ کو لے کر کیا کہا جا سکتا ہے کیا نہیں لیتی بہت شکریہ فیلال کے لیے آپ کا اپراد بھی ہوا پولیس نے ہیرہ حوالے بھی کی اور پولیس نے ذرا بھی سمویدن شیلتا نہیں دکھائی